اسلام علیکم دوستم میدھے آپ سب لوگ خیردیسوں کے بات کریں گے سپریم کمیٹی کی آج کی پریس کانفرنس کے بارے میں بہت ساری چیزیں کا مطلق تبادلہ خیال کیا گیا اس کے علاوہ بہت سارے فیصلے کیا گیا بہت ساری افواہوں کے سوالات کے اور افواہوں کے جواب دی گیا گیا اور یہ بھی کن چیزوں کے پرپوندی لگائے جائے گی کن کے پرپوندی نہیں لگائے جائے گی دوبارہ لاؤٹن ہوگا نہیں ہوگا تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ ویڈیو مختصر اور جامعہ ہو ویڈیو کے حوالے سے ویڈیو پہلے بھی ڈال چکے ہیں اس ویڈیو کے اینٹ پر جہاں تھوڑی تفصیل دوبارہ سے بیان کر دیں گے سب سے پہلا تھا جی کہ دوبارہ سے لوگڈون ہوگا تو سپریم کمیٹی کا جواب تھا نہیں اگر جنی کرنٹلی کوئی پلان نہیں ہے اومان گورنمنٹ کا کہ دوبارہ سے مکمل لوگڈون کریں اگر کرنا ہوا تو پہلے ڈیسائیڈ کیا جائے گا کون سی مارکٹ بند کی جائیں گی کیا ہوگا کیا طریقہ کار ہوگا لوگڈون میں کیا کھلے گا کیا بند رہے گا تو وہ تمام چیزیں پہلے اینانس کی جائیں گے اس کے بعد جو ہے انبلیمنٹ کیا جائے گا ابھی جو فواہیں چل رہی ہیں دوبارہ سے لوگڈون کی وہ بلکل بے بنیاد ہیں دوسری تھی جو لوگ ویلیشن کر چکے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں جو لوگ آندہ کریں گے ان کے نام جو ہے میڈیا میں آن لائن اور ڈیفرنٹ کہلیں گے سوشل میڈیا کے پر دیے جائیں گے نیم اینڈ شیئیم یعنی شرم تھے نہیں آندھیوں نہیں ان کو شرم دلوانے کے لیے احساس دلانے کے لیے کہ جو رول جو بنائے کے ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے نہ کہ ہمارے فن کے لیے سو ان کے خلاق قنونی کاروے جاری ہے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور جیسے کنونی کاروے کمپیٹر ہوتی ہے ان کی تصویروں کے اوپر نیم ایڈ شیئیم لکھ کے سوشل میڈیا اور دوسرے میڈیا پریٹ فارم کے اوپر جو ہے پبلش کی جائیں گی اس کے بعد ہے جی تیسری خبر سپورٹ ایکٹیوٹی کے حوالے سے only national teams امان کی جتنی بھی national teams کو پہلے جازت دی تھی سپورٹس کلپس کو دی تھی اور اس کے علاوہ نیشنل ٹیم میں جو ہیں ان کو جازت دی تھی کمپیٹریٹیشن کی میچز کی یا پریٹس کی تو وہ تمام جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی سسپینٹ کر دی گئی ہیں آنے والے خیصلے تک سپورٹس ایکٹیوٹی سپورٹس ایکٹیوٹی سپورٹس نیشنل ٹیم جو ہیں ان کی سسپینٹ کی ہیں باقی جو پرائیوٹ کلابس کہلے ٹیم میں کہلے وہ اپنی پریکٹس یا اپنی گیم جو ہے وہ جاری رہیں گی اس کے بات ہیں امان میں ریبین سی میں یہ ایکچلی سپنین کومیٹی کی خبر نہیں ہے لیکن میں نے سوچا اسی میں کور کر دوں سپنین کومیٹی امان میں سمدھی طفان کا خطش ہے آنے والے دنوں میں امان کے کچھ علاقوں میں بارش اور بادل اور تھوڑی دھوند رہنے کے مقام آت ہوں گے انشاءاللہ خیر دعا کریں اللہ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے ہر طرح کی مسئیبہ سے پریشانی سے وفا سے محفوظ رکھے اس کے بعد آتے ہیں جی سپنین کومیٹی کی دوبارہ دوسری منیسٹی آف ہیلتھ کی جانب سے کہا گیا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کرونا نہیں ہے تو منیسٹی آف ہیلتھ کے ایک سینئر وزیر انہوں نے کہا جی کہ وہ خود بھی پانچ دن جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ میں رہے ہیں ہوسپٹل میں جہاں پر ان کو سانس کا مسئلہ تھا تو لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مزاک ہے اس کو سیریس لیں اور یہ خطرناک نہیں ہے اگر آپ کیر کرتے ہیں اگر آپ کیر کریں گے تو اس نوٹ ڈینجرس لیکن کیا ہے کہ ہم کیر نہیں کرتے سپیچلی گیدرنگ جو ہے اس کے اوپر پبندیس کنٹینو جاری رہے گی اور سپریم کمیٹی کا بھی یہی کہنا تھا کہ گیدرنگ جو ہے یعنی گیدرنگ کے اوپر مکمل پبندی رہے گی یہ نہیں ہے کہ گیدرنگ جو ہے کرنے کی اجازت دی جائے گی ایون کے لوگوں نے اتراز کیا تھا کہ اگر کوئی وفات پا جاتے ہیں تو ان کی فنرل کے لیے تدفین کے لیے یا تازید کے لیے جا وہ جانا ہوتا ہے تو کیا وہ اجازت دی جائے گی نہیں دی جائے گی تو سپریم کمیٹی نے کہا تھا ابھی تک وہ اجازت نہیں دی جائے گی ہم سب لوگوں کے درد کو سمجھتی ہیں جذبات کو سمجھتی ہیں لیکن امان میں ہی تین لوگوں کے ایسے کی درد ہوئی جنہوں نے کسی کی فنرل میں پارٹسپیٹ کیا تھا اور وہاں پہ ان کو کرونا ہوا اور وہ تینوں لوگ وفات پا گئے تو اس وجہ سے جو ہے گیدرنگ پہ اوپر سکتی سے پبندی جاری رہے گی اس کے علاوہ ہے بہت سارے جگہوں پہ لوگوں نے کہا جی کہ یہ چیز اجازت دی جائے یہ اجازت دی جائے تو یعنی پہلے کہا گیا تھا کہ بچوں کا داخلہ منہ ہے لوگوں نے اترازت کی کہ بچوں کو مول میں جانا دیا جائے تو ابھی تک بارہ سال سے کامر بچوں کو مول میں جانا کی جائزت نہیں ہے اور ساٹھ سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کو جائزت دے دی گئے تھیں بارہ سال سے کامر بچوں کو جائزت نہیں دی تھی اس کے علاوہ ہے سپرین کمیٹی نے بسس کے حوالے سے وہ بہن جو ہے تیمپرری ہے بہت سا لوگ کہتے ہیں بسس پر مکمل پبندی لگی ہے مسکس لالا جو ہے اس کے حوالے سے یہی کہا گیا تھا کہ یہ تیمپرری ہے ہوپفولی اکٹوبر تک ہے جو نائٹ موومنٹ بین ہے اس کے بعد چیزیں نورمل کر دی جائیں گی اگر کوئی تبدیلی کرنا ہوئی تو وہ بھی جو ہے چوبیس سے پہلے ہی انونس کر دی جائے گی کہ آیا نائٹ موومنٹ بین کو اکسٹینڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے جی اس کے علاوہ مریشہ ہیلتھ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پچھلے چھے مہینے سے جو میڈیکل سٹاپ ہے جو ہسپٹلز میں لوگ کام کر رہے ہیں سپیشلی کوئر نائٹین فیل ہسپٹل یا دیسلے ہسپٹل وہاں پر کسی بھی سٹاپ نے کوئی بھی چھوٹی نہیں لی یعنی سٹاپ جو ہے وہ کنٹینیوز ڈیوٹی پر ہے کسی نے کوئی لیو نہیں اپلائی کیا اور چار ہزار کے قریب جو میڈیکل سٹاپ ہے وہ بھی افیکٹ ہوئے کوئر نائٹین سے اس میں سے کپل آف ڈیتھ بھی ہوئی ایک انڈین نرس کی ریسنلی ڈیتھ ہوئی تھی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں لہتالا ان کی مقصد فرمائے اس کے علاوہ اور بہت سارے یعنی چار ہزار تین ہزار نو سو کچھ لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے تھے میڈیکل سٹاپ جو ہماری کہلیں کہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں تو اس چیز کو سیریس لینا ہے اس کے علاوہ دو سو بیس مریض جو ہیں پچھلے بارہ دنوں میں صرف یعنی پچھلے بارہ دن میں دو سو بیس مریضوں کو آج سی جو میں جو ہے وہ ایڈمیٹ کیا گیا تھا جو کہ لمحہ فکریہ ہے اور کنٹینیوس لی پانچ سو سے زیادہ مریضوں بھی تک ہسپٹل میں ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو ہسپٹل میں جاتا ہے وہ نورمل ہوتا ہے ان کو تھوڑی کہلیں کہ تھوڑا زیادہ نگرداشت کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ان کو ہسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لئے جائے جاتا ہے ادروائز وہ کسی کورنٹین سینٹر میں یا گھر پر ہی رہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جو بندہ بھی یعنی پری کورشنری میرز کی خلاف عرضی کرے گا اس کی ویلیشن کرے گا اس کے علاقے کنونی کاروائی کی جائے گی اور سخت سے سخت کی جائے گی سکتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ سخت اقدام جو ہیں وہ بھی کیا جائیں اب بات کریں گے باقی ساری خبریں آج کی سپنگ پیٹی کی جو پرس کانورس میں وہ جنرل ہی ہیں اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی ہم آئی لائٹ کر کے بڑھ آشرا کے پیش کریں ویزوں کے حوالے سے یہ ہے کہ تمام ویزے جو ہیں نئے ویزے وہ بند کر دیا گئے ہیں اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی ویزا جو ہے وہ ایشو نہیں کیا جائے گا ای ویزا ہو گیا یا آن کانٹر یعنی کسی بھی آن سائٹ فیزیکل ہی جاتے ہیں موفسیز میں وہاں پر بھی جو ہے ویزا جو ہے ایشو نہیں کیا جائے گا صرف جن کے ویلڈ ویزے ہیں ان کو واپس آنے کی اجازت ہوگی خواب وہ فیملی ہو ورک ہو جن کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ امان واپس نہیں آسکتے پہلے کیا تھا کہ ان کو رینیو کروانے کے بعد امان آنے کی اجازت ہی اب ان کو جو ہے ہو سکتے ہیں رینیو کے بارے میں ابھی تک کوئی نیوز نہیں ہے وہ ایک لیڈا سی ویڈیو بنا کے اس میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں ویزوں کے حوالے سے رینیو ہوں گے نہیں ہوں گے انہوں سے یہ وہ تو جن کے پاس ویلڈ ویزا ہے صرف وہ لوگ امان آسکیں خواب وہ فیملی ہے ورک ہے کچھ بھی ہے ویزرڈ ویزا والوں کو امان آنے کیے بچے اجازت نہیں ہے کوئی بھی ویزرڈ ویزا ایکسپرس ویزا جائے وہ اوپن نہیں ہوا امان لینڈ بورڈر کے بارے میں ہے یہ بھی ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں ویزوں کے حوالے سے ڈیٹیل ویڈیو آگلی ہوئے آپ کے ساتھ ڈیسل کرتے ہیں جزاک اللہ اللہ حافظ